نماز کر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سمارٹ ٹیلی کام اور میں درگیز سونی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں جس سے ہمارے نئے اپڈیٹس آپ کو تورنت ملیں تو ہلو فرنڈز کیسے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے لیے ہمیسا ایک ایک کنٹینٹ لے کے آتا رہتا ہوں تو آج میرا کنٹینٹ ہے سیمسنگ کا ایک جیسے سیمسنگ کی آل فونس ہوتے ہیں جیسے دی آر کے فیل ہو جاتا ہے میں آپ کو دادو فرنڈز سیمسنگ میں آپ نے جیسے تھامنیل میں دیکھی لیا ہوگا کہ آج میرا ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے تو فرنڈز سے چلی میں آپ کو دیر نکرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ساری چیزیں آپ کو دائیں گے دیٹیل سے تو ویڈیو کو آپ لاشٹ ان تک دیکھیں گے فرنڈز تب آپ کو جا کے سمجھ میں آئے گا کیسے آپ ڈی آر کے فیل کو کر سکتے ہیں سیمسنگ کے ڈی آر کے فیل کو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کیسے پروسیزر کرنا ہوتا ہے کی اگر آپ کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے جیسے یومٹ نہیں ہے میرکل نہیں ہے یا جیٹ 3x نہیں ہے تو آپ کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے تو میں آپ کو بالکل بھی بداؤٹ ڈونگلز کے طور پر بتانے والا ہوں تو اس کے لئے فرنڈز سب سے پہلے چلیئے دیر نگر دوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے چھوٹا سب ڈیٹ فرنڈز کہ ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں جس سے ہمارے نئے ویڈیو آپ کو دورنت ملے ہمیسا آپ کو لیٹس ویڈیو ملتے رہیں گے جو بھی کرنڈ کے سوپٹر ہارڈ ویر سے ریلیٹڈ ٹیکنیسن سے ریلیٹڈ آپ کو سارے ویڈیو ملتے رہیں گے تو فرنڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز ڈی آر کے فیل کو آپ کیسے سول کر سکتے ہیں آپ کو ہم بتانے والے ہیں تو آپ کے لئے ایک ٹول چاہیے ٹول کیوں چاہیے میں بتاتا ہوں تو فائل چاہیے جسے جو بھی موڈلز ہوگا آپ کا جس سے سیمسنگ کا ایک موڈل ہے کوئی بھی موڈل اینی موڈل کا آپ کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس کے لئے کیا کیا چاہیے میں آپ کو ساری چیزیں آپ پر بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیا کیا جورت ہے آپ کو ڈی آر کے ہٹانے کے لئے آپ کو ایک فائل کی جورت پڑے گی جس سے آپ فلیس کریں گے اور آپ کو ایک ٹول کی جورت پڑے گی جس سے کی آپ فائل کو ایکسٹریک کر کے اس میں کچھ آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور آپ کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد فائل کو پھر سے ڈاٹ ایم ڈی فائیب ٹر میں کنورٹ کرنا ہے جس سے فائل فارمٹ ہوتی ہے آپ یہاں پہ نیچے دیکھیں گے ڈاٹ ٹر ڈاٹ ایم ڈی فائب تو یہ سارے جو سیمسنگ کو فلیس کرنے کے لئے فارمٹ ہوتا ہے تو یہ کام آتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک ٹول کی جورت ہے کیونکہ اس فائل کو ہمیں سٹیک کرنا ہے اور سٹیک کرنے کے بعد اس فائل میں ہمیں کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہے اور پھر اس کو ڈاٹ ایم ڈی فائیب میں کنورٹ کر کے ہمیں اسے فلیس کرنا ہے تو چلیے پروسس کو سٹارٹ کرتے ہیں ساری چیزیں تو اس کے لئے میں ٹول آپ کو تا دو ٹول یہ ڈسکرپسن میں مل جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹیر ایم ڈی فائیب پیکیج ہے رہی ہے یہ آپ کو انٹرنیٹ لنک ہم دے دیں گے اور لنک کے تروں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ ٹول ہے جو کہ آپ اس فائل کو سٹیک کر کے کسی بھی سیمسنگ فائل کو سٹیک کر کے اور یہاں پہ آپ اس فائل میں جا کے ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو کیسے کرتے ہیں میں سارا پروسس آپ کو ہوتا آتا تو تو یہ ہماری ٹول تھا جو کہ ہم نے سٹیک کر لیا ہے چلیے اس ٹک کرنے کے بعد آپ کو انٹر فیس ہم نے دکھا دیا ہے اب فائل کو فرینڈز آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے کیونکہ یہ جو ٹول ہے یہ میں بتا دوں آپ کو کبھل ڈاؤٹر کو accept کرے گی یہ جو ٹول ور کرے گا یہ کبھل ڈاؤٹر کو accept کرے گا تو ہمیں سب سے پہلے یہ جو فائل ہے اس کو rename کرنا ہے اور اس فائل میں جو ڈی فائیب ہے اسے بس ڈلیٹ کرنا ہے ڈی فائیب ڈاٹ کو ڈلیٹ کرنا ہے تو یہ delete کرنے کے بعد آپ کو enter کرنا ہے enter کرنے کے بعد آپ کو use کر دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ terp میں convert ہو گیا ہے تو یہ terp file میں convert ہو چکی ہے تو یہ سارے procedure اب اس کو آپ کو کرنا ہے copy یہاں پہ آپ یہاں سے copy کریں گے copy کرنے کے بعد آپ کو اپنے tool میں جانا ہے اس tool میں جانا ہے اور اس tool میں اس کو past کر دینا ہے کیونکہ جتے بھی آپ اس میں file ڈال دیں گے وہ file آپ کو سارے lists ہوگی کیسے آپ video کو large تک دیکھیں گے تب جا کے آپ کو proper knowledge سمجھ میں آئے گی کیا آپ کو کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ پیس کر دینا ہے تو جو اپنے فائل اور آپ کو پہلے ہی بتایا تھا آپ پریکاً step-by-step اور last تر دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ ρ کیا فائل کو solve کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ سارے چیز آپ کو step-by-step اور جو بھی اس ٹھیک کو جانتے ہیں تو بالکل بھی سکپ کر سکتے ہیں آئے ویڈیو کو جو نئے ہیں جن کو face ہو رہا ہے کوئی بھی فون تو آپ یہاں سے بلکل بھی ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں یہ میں جیٹو کا کر رہا ہوں پروسس تب آپ کو ساری چیزیں میں سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں اب جیسے ہماری فائل یہاں پہ ہو جائے گی میں آپ کو فائل کا فارمیٹ اگر پھر سے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہوم ہو گیا یہ تر فائل بن چکی ہے یہ تر فائل میں کنورٹ ہو چکی تر فائل ہی ایکسپٹ کرے گی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اب آپ کو یہاں پہ ٹول کو اوپن کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا ٹول یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے تو یہ ساری انٹرفیس آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہوگا ایسا انٹرفیس آپ کو دکھائی ہو رہا ہوگا یہ کمانڈ پورٹل ٹول ہے ٹھیک ہے ڈاٹر یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو چار ٹیب نظر میں آ رہا ہے پہلا میک ٹر اور ایڈ ایڈ ایم دی فائب ٹو ٹر اور یہاں پہ سٹیک روم تو آپ ہمیں سمپل ہی ہم نے بتایا تھا کہ فائل کو آپ کو سٹیک کرنا ہے اور فائل میں جا کے آپ کو کچھ چیزیں ایڈیٹ کرنی ہے تب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو تین نمبر یہاں پہ دیکھ رہا ہے ایک سٹیک روم اب آپ کو یہاں پہ تھری فریس کرنا ہے اب آپ جیسے تھری آپ نے پریس کیا فرینٹ تو دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہاں پہ ایک فائل جیسے one فائل دیکھ رہی ہے یہاں پہ ایک فائل دیکھ رہی ہے یہ ڈاٹٹر ٹھیک ہے فرینٹ کیوں دیکھ رہی ہے اگر یہ در میں نہیں ہوتی تو یہ فائل ایکسپٹ نہیں ہوتی اب یہاں پہ آپ سے جتنے فائلیں ہوتی فرینٹ ایک دو تین چار پانچ اگر دس فائلیں ہوتی تو آپ کو یہاں پہ اپنا موڈل دیکھنا ہوتا اور آپ کو سیلٹ کرنا ہوتا بٹن ہاں پہ ایک ہی فائل ہے تو آپ کو ون کلک کرنا ہے ون کلک کر کے انٹر جیسے ہی پریس کریں گے تو دیکھئے کمفرمیشن کے لیے آ گیا یہ آپ کی فائل لوڈ ہو چکی ہے اب آپ کو بس وائی کریں گے تو آپ پہ سٹریکنگ چالو ہو جائے گا تو میں دیر نہ کرتے ہوئے وائی کر دیا اب یہاں پہ سٹریکنگ ہماری چالو ہو گئی تو یہ ویڈو آپ لازت تک دیکھیں گے تب جا کے آپ کو پروپر نالیز ہونے والا ہے کیسے آپ فائل کو یہاں پہ دو چین چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ ایک ایم ڈی فائل کو کیسے سٹریک کر سکتے ہیں اس فائل میں آپ کیسے کسٹمائز کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں فرنس تو یہاں پہ اب آپ سمپلی ہمارا سٹریک ہوگا اور سٹریک میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو میں ویڈیو کو تھوڑا سا پاوس کروں گا اور اس کے بعد جیسے سٹریک ہو جائے گا ویسے میں آپ کو بتاؤں گا تو فرنس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا سٹریک ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی ہو چکا ہے اب اس کو آپ کو انٹر دوا دینا ہے اب آپ کو جانا کہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ کھولنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس ہمارا سٹریک ہو چکا ہے آپ کو جانا ہے پارٹس پہ جانا ہے جیسے آپ پارٹس پہ جائیں گے تو دیکھیں گے آپ کا یہ سٹریک ہو چکا ہے ہو گئی hidden ہو گئے کیس ہو گیا اور آپ کا boot تو ہم نے بتایا تھا کیس کی file آپ کو delete کرنی ہے فرنس تو کیس کی file کو ہم delete کر دیتے ہیں تو کیس کی file ہم نے delete کر دیا فرنس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیس کی file ہم نے delete کر دیا اب آپ کو اس کو .md5 میں پھر سے convert کرنا ہے تو اس کے لئے پہلے آپ کو اس کو file کو بنانی ہوگی تب تو آپ کر پائیں گے تو یہ term میں بنے گی پھر term کے بعد آپ کو .md5 کرنا ہے تو فرنس چلیے وہ پروسس کرتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا ساری چیز آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں میک ڈر اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے میک ڈر تو آپ اس کو لکھنا ہے ون کلک کرنا ہے فرنڈز اب جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹول میں لکھا ہوا ہے ون تو ہم نے ون کلک کیا اب یہاں پہ وہ پوچھ رہے ہیں جو بھی یہاں پہ فائل ہے انٹریور فائل پیکز ڈر کا نام کیا دینا چاہتے ہیں تو ہمارا فائل ہم دے سکتے ہیں جے دو سو جی ہم نے یہ دے دیا اب جیسے آپ اس کو انٹر کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پھر سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ زیور ہونا چاہتے ہیں اب فائل کو یہ نام ہے یا غلط ہے کچھ بھی ہے تو آپ نو کر سکتے ہیں تو وائے ہم نے وائے جیسے دبایا دیا تو اب یہ پیکز یہ بنے گا ٹر میں کنورٹ ہو رہا ہے مطلب جو ہم نے فائل پہ ایڈیٹنگ کی ہے فرنڈز وہ اب ہماری فائل ایڈیٹ ہو رہی ہے مطلب ہمارا جو فائل تھا وہ اب جو ہم نے اس کو ایکسٹریک کیا تھا اب فائل کو اسٹریک کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ سے اس کو ڈاٹر ایم ڈی فائپ میں ہمیں کنورٹ کریں گے تب جا کے وہ ہمارا فلیس ہوگا فرنڈز تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ وہ بھی کھر سکتا ہوں یہاں پہ میں ٹول کو کھول لیتا ہوں ٹول کو اپن کر لیتا ہوں فرنڈز اوڈین ٹول ایک جب تک اوپن ہو رہا ہے جب تک ہماری فائل کنورسیسن ہو رہی ہے پروسس ہمارا کنورسیسن کا چالو ہے تب سے ہم یہاں دیرنے لگتے ہوئے ہم بھی یہ کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا فرنڈز اور ہمارا یہ اس لی طریقے سے ہو جائے گا تو آئی ہو بھی ویڈیو تھوڑی سی بڑی بن رہی ہوگی تو فرنڈز اس ویڈیو کو لازت تک دیکھیں گے تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آپ اسے کیسے کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں فرنڈز تو چلیے جب تک ہمارا پروسس ہو رہا ہے تب سے میں تھوڑا سا اس کو پوس کروں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ہو چکا ہے کمپلیٹلی ہمارا جو ہم نے نام کیا تھا وہ ہو چکا ہے اب آپ کو سمپلی انٹر دوانا ہے اور پھر سے آپ کو جانا ہے جو آپ کا جہاں پہ فائل تھا تو اب ہم یہاں پہ جائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے پیکج میں یہاں پہ پیکج میں جائیں گے تو یہ دیکھیں ہماری فائل create ہو چکی ہے جو ہم نے جی دو سو جی فائل بنائی تھی تو فرنڈز یہ فائل جو ہے یہ تر فائل میں ہے اس کا جو فارمیٹ ہے یہ تر میں ہے اب اسے ہم نے .md5 میں کنورٹ کرنا ہے تو اب یہ پروسس کرتے ہیں فرنڈز چلیے بیک جاتے ہیں اب پھر سے ہم اپنے ٹول میں جائیں گے فرنڈز تو ٹول میں جانے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے لکھا ہے add md5 to ter مطلب ter سے اس کو md5 میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں simply to دمانا ہے to press کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ جو ہمارا سنگل فائل تھا جو آ گیا دیکھیں .ter j200g.ter.com تو اب اسے ہمیں کیا کرنا ہے simply one click کرنا ہے one click ہم کر دیں گے فرنڈز جیسے ہم نے one click کریں انٹر کریں گے اب پھر سے وہ yes یا no کو پوچھ رہے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلی اب یہ پروسس ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اور پوس کریں گے اور اس کے بعد جیسے ہی ہمارا یہ پروسس سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اس فائل کو آپ کو دکھائیں گے اور اس کو ٹول میں دیکھیں ہو بھی گیا ہمیں پوس کرنے کے جورت بھی نہیں پڑی یہ ہمارا ہو چکا ہے اب ہم اینی پریس کی کر دیں گے اب اس کے بعد آپ کو پھر سے جانا ہے جہاں پہ آپ کا پیکیج میں آپ جائیں گے تو پیکیج میں آپ دیکھے تھے فرنس کے وہاں پہ آپ کا ڈاٹٹر فائل تھی پر یہ ڈاٹٹر ڈاٹ 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 ڈی فائپ میں کنورٹ ہو گئی فرنس اب اسے آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے اب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہی فائل لیتا ہے کہ نہیں ہم اسے لنک لے لیتا ہے کوپی ابھی ہم ٹول کھولتے ہیں ابھی ٹول میں ہم جائیں گے اپی میں جائیں گے اپی میں جانے کے بعد جہاں پہ ہم نے اس کا لنک لے لیا تھا تو لنک لے لیں گے پیسٹ اور اوپن اب یہ دیکھیں وہی فائل ہماری آگئی لوڈ بھی ہو جائے گی فرنس بہت ایسی طریقے سے لوڈ ہو جائے گی تو آئی ہو بھی یہ ویڈو بہت اچھے لگے اب آپ کو سمپلی کچھ نہیں کرنا تھا جو آپ کا ڈی آر کے ایسو تھا وہ آپ کا ہنڈین این ٹین پرسن سال ہو جائے گا فرنس تو اگر یہ ویڈو بہت اچھے لگی ہوگی تو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں بس آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے آپ کو جیسے یہ لوڈ ہو جائے گی تو بس آپ کو سٹارٹ بٹن پر دوانا ہے اور سٹارٹ بٹن پر دوانے کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ موڈ پر فلیس کر دیں گے آپ کا ایسلی سال ہو جائے گا تو فرنس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ ہو رہا ہے تو میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں فٹاک سے آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے میں ساری چیز آپ بتا دیتا ہوں تو آپ کو یہ ٹول کی جورت پڑے گی آپ کو ایک ٹول کی جورت پڑے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹول یہ آپ کا سٹیک کرتا ہے کسی بھی سیمسنگ فائل کو یہ سٹیک کرے گا پیکج منیجر ہے آپ یہاں سے سٹیک کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو ایم ڈی فائیب میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیز آپ اس ٹول کے مادم سے کر سکتے ہیں یہ ٹول آپ کو ڈسکرپسن کے لنک پر مل جائے گا آپ کو یہاں پہ فائل چاہیے فائل کو آپ کو رینیم کر کے ساری چیزیں آپ کو یہ پروسس کریں گے تب جا کے آپ کا ہنڈیٹ ایٹن پرسنٹ ہو جائے گا تو ہماری فائل بھی یہاں پہ لوڈ ہو چکی ہے فرنڈز اب آپ کو یہاں پہ فون کو کنیٹ کر کے سٹارٹ بٹن دبا دینا ہے اور ہمارا یہاں پہ چالو ہو جائے گا تو آئی اوپی ویڈو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو سو مچ